دوستوں بینا کہہ من کی بات جانے والے اس دنیا میں کیول دو ہی لوگ ہیں ایک تو پوری دنیا کی دیکھ ریکھ کرنے والے بھگوان اور دوسرے ہنمان جی کے پرم بھکت باگشور دھام سرکار جی جو کی اپنے چمتکاری کاریوں سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں آئے دن ان کی ویڈیوز یوٹیوب فیس بک سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہوتی رہتی ہیں کبھی یہ لوگوں کے جھوٹ کو سامنے لاتے ہیں تو کبھی ان کے اندر کے بھوتوں کو بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر کوئی ان کے چمتکار کو دیکھ کر حیران ہے اور اب تو منوز تیواری سے لے کر امیتاب بچن، اوجہ سرک سے لے کر فیجکس والا، یہاں تک کی موڈی جی بھی ان کے فین ہیں اور تو اور کہا جاتا ہے کہ باگشور دھام سرکار کا ایک ادرش سینہ پتی بھی ہے جو کی بھوتوں کو بھگانے میں ان کی مدد کرتا ہے تو کیا ہے باگشور سرکار کی اصل سچائی؟ چلیے جانتے ہیں دوستو یوں تو ہمارے دیش میں کئی بابا آئے اور گئے کئی سارے لوگوں نے ان کے آشرم اور دھام پر ماتھے ٹھے گئے یہاں تک کی بڑے بڑے کئی فلمی ستاروں نے بھی کئی باباؤں کے دربار میں حاضری لگائی لیکن جو پرسیدی اس سمیں باگشور سرکار کو مل رہی ہے وہ آج تک کبھی بھی کسی کو نہیں ملی لمبے بالو والے ماتھے پر چندن اور اکثر سر پر پگڑی باندھے نظر آنے والے باگشور دھام سرکار کی بات ہی کچھ اور ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے بڑے بڑے فلمی ستاروں کا ان کے دربار پر آ کر ان کے پروچن اور گیت سننا ہے پھر چاہے مودی سرکار کے سب سے دگز نیتا اور بھوچپوری گایا کا منوز دیواری ہوں یا پھر ساؤت مووی کے ایکٹر سمن تلوار جنہوں نے باگشور دھاما کر بابا کے نام پر ٹھمکے بھی لگائے اور باگشور سرکار کے پروچنوں میں سملت بھی ہوئے ابھی حالی میں صدی کے مہان آیاک امیتا بچن جی کی بھی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ بیٹھ کر بابا کے کیرتن کا آنہ نلے رہے تھے پر دوستو یہ سب کچھ ایک رات کا چمتکار نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسے بچے کے سنگھرس کی کہانی چھپی ہوئی ہے جس کے سنگھرسوں کے بارے میں جان کر آپ کے بھی آنکھوں میں آشوا جائیں گے دوستو ویسے تو سوشل میڈیا پر ایک بار کوئی وائرل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے پر باگشور دھام سرکار تو ہر ہفتے وائرل ہوتے رہتے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ اپنا کام دھام چھوڑ کر ان کی باتیں سننے اور ان کے چمتکاروں کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں اور اپنے دکھوں اور کشٹوں کو دور کرنے کے لیے باگشور دھام بھی پہنچ جاتے ہیں دوستو یہ سب کچھ اگر سچ ہوا ہے تو باگشور دھام کے چمتکاروں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ باگشور دھام پر سویم حنمان جی کی کرپا بنی ہوئی ہے جن کی صاحبتہ سے باگشور دھام سرکار لوگوں کے من کی بات کو جان لیتے ہیں اور اس کے بتانے سے پہلے ہی ایک کاغذ پر اس کی سمسیا اور اس کے اوپے لکھ دیتے ہیں جس کے کئی سارے پرمال آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے دیکھے ہوں گے جب ویاسپیڈ پر آ کر کوئی اپنی سمسیا کو بتاتا ہے تو باگشور سرکار ایک پرچے کو دے کر وہ پرچہ اس شخص کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں پرچے کو پڑھنے کے بعد بھگتگڑ پوری طرح سے آشچر چکت رہ جاتے ہیں کیونکہ جو دکھ اور پریشانیاں انہوں نے بتائے بھی نہیں تھیں ان پریشانیوں کے بارے میں بابا پہلے سے ہی اس پنے پر لکھ چکے تھے جس کے بعد وہ سبھی کے سامنے اس سمسیا کا اپائے بھی بتاتے ہیں اور بھگتوں کو یہ وشواث بھی دلاتے ہیں کہ بھگتوں کی سمسیا دور ہو جائے گی لیکن باگشور دھام سرکار کافی سخت مجاز کے بھی ہیں کیونکہ اگر کوئی ان کے سامنے جھونڈ بولتا ہے یا پھر گلت نیت کے ساتھ اپنی اچھائے لے کر پہنچ جاتا ہے تو باگشور سرکار اس کی پول کھولنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھونڈتے باگشور سرکار جب دیوے دربار لگاتے ہیں تو بھوت پریت کی سمسیاں سے گرست الگ الگ حرکتیں کرنے والے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور باگشور سرکار ان کے بھوتوں کو چھٹکیوں میں بھگا دیتے ہیں کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بھوت پیشاچ نکٹ نہیں آوے مہاویر جب نام سناوے اور مہاویر سے یاد آیا کہ جو لوگ بھی ہنمان جی کے پرم بھگت ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں جیسری رام لکھنا نہ بھولیں ہنمان جی کے پرم بھگت باگشور سرکار کا اصل نام پنڈی دھیریند کرشن شاستری ہے لیکن لوگ انہیں باگشور دھم سرکار یا پھر باگشور دھم والے مہاراج کے نام سے جانتے ہیں شاستری جی کا جن میں چار جولائی انیس سو چھین میں کومنٹ پردیش راج جی کے چھترپور زیلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں گڑھا میں ایک گریب برامہن پریوار میں ہوا تھا اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ نو ورس کے تھے تب ہی سے انہوں نے اپنے دادا گروہ کے کہنے پر ہنمان جی کی بھگتی، سیوہ، سادنا اور پوجہ کرنی شروع کر دی تھی اور ان کا من ہنمان جی کی بھگتی کے علاوہ اور کسی بھی کام میں نہیں لگتا تھا یہ ہنمان جی کی بھگتی کا ہی اثر ہے جو وہ آج اپنی چمتکاری شکتیوں سے لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں شاستری جی نے اپنی بھاگوت میں ایک بار یہ بتایا تھا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہیں گریبی کے چلتے کئی بار تین دنوں تک بھوکھا بھی رہنے پڑتا تھا جہاں شاستری جی کا گھر ہوا کرتا تھا وہاں پر ہنمان جی کا تین سو سال سے بھی زیادہ پرانا مندر موجود تھا اور وہیں پر شاستری جی کے دادا گروہ بھی ان کی طرح دیوے دربار لگاتے تھے اور لوگوں کی سمسیوں کو دور کرتے تھے پر ان کے دادا گروہ کی موت کے بعد وہ دربار خالی سا ہو گیا تھا نوورس کی عمر سے بالا جی سرکار یعنی مہاویر ہنمان جی کا دھیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رامائل اور مہا بھارت جیسے گرنت بھی پڑتے تھے انہوں نے گریجویشن کی ڈگری بھی لی پر ہنمان جی کے چڑڑوں سے انہوں نے اپنا دھیان نہیں ہٹایا کئی سالوں تک ہنمان جی کی بھگتی کرنے کے بعد ہنمان جی نے اپنی کرپا ان کے اوپر کی اور اچانک سے ہی انہیں اپنے اوپر اسیم شکتیوں کا احساس ہونے لگا انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ وہ لوگوں کے من کی بات اس کے بینا بولے ہی پڑھ سکتے ہیں اور لوگوں کی سمسیوں کو دور بھی کر سکتے ہیں اپنی ان شکتیوں کی مدد سے انہوں نے لوگوں کے دکھوں کو دور کرنا شروع بھی کر دیا ان کو دھیرے دھیرے یہ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ ان کے پاس ان کے دادا گروہ کی طرح ہی دیوے شکتیاں موجود ہیں جس کے بعد انہوں نے بھی اپنے دادا گروہ کی طرح ہی دیوے دربار لگانا شروع کر دیا اور ایسے ہی پنڈی دھیریند کرشن شاستری باگیشور دھام سرکار کے نام سے مشہور ہونے لگے ہر منگلوار اور شنیوار کو یہ دیوے دربار لگا کر لوگوں کے دکھوں اور ان کی تکلیفوں کا نبارن کرتے جن کی عرضی لگتی تھی انہیں باگیشور دھام اپنے پاس بلاتے اور اس کی سمسیوں کو اس کے بینہ پوچھے ہی اس کے سوال اور سوالوں کا حل ایک پرچے پر لگ دیتے جس سے لوگوں کا وشواس باگیشور دھام کے اوپر اور بھی مجبوط ہونے لگا آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ شاستری جی بھارت کے علاوہ آنے کئی دیشوں میں بھی دیوے دربار لگا چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی مدد بھی کی ہے جس کے چلتے کئی لوگ تو ان کو بھگوان بھی مان چکے ہیں کئی مہلائیں تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنا دل ہار چکی ہیں اور ان کی ایک جھلک پانے کے لیے دربار میں آتی ہیں پر اپنے شکت مجاز کے لیے جانے جانے والے باگیشور دھام سرکار ان سب چیزوں سے کوشوں دور رہتے ہیں اور وہ اپنے دربار میں آنے والی سب ہی مہلاؤں کو اپنی بہن مانتے ہیں ویسے دوستوں جہاں ایک طرف ہمارے دیش میں جب بھی کوئی بابا پاپلر ہونے لگتے تھے تو ان کی کالے کارنامے دنیا کے سامنے آ جاتے تھے اور وہ سب ہی بابا آج بھی جیل کی ہوا کھا رہے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی 26 ورسیہ شخص اپنی چمتکارک شکتیوں سے لوگوں کو حیران کر دے تو پوری دنیا سوچ میں تو پڑھی جائے گی جس کے چلتے کئی بار شاستری جی کے دربار میں کئی میڈیا کرمی بھیز بدل کر ان کی سچائی دنیا کے سامنے لانے کے لیے گئے پر جیسے ہی میڈیا والے ان کے دوارہ لکھے گئے پرچے کو پڑھتے تو ان کے پسینے چھوڑ جاتے کیونکہ اس پرچے پر ان پترکاروں کے بارے میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ آپ سٹنگ آپریشن کرنے آئے ہیں جس کے بعد سب ہی میڈیا والے بھی باگیشور سرکار کے سامنے نتبستق ہو کر وہاں سے چلے جاتے تھے بیسے دوستوں جو لوگ باگیشور دھام نہیں گئے ہیں وہ ان کے چمتکاروں سے یا تو انجان ہیں یا تو وشواس نہیں کرتے دوستوں اگر آپ بھی باگیشور سرکار یعنی پنڈی دھیریندکرشن شاستری جی کی شکتیوں کو جانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور آن کر لیں ویڈیو میں بہمولی سمجھ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد